اچھا ایک آدمی تھے انہوں نے کہا تو میں حدیث لاؤں گا خمس پہ ٹھیک ہے نا وہ خمس والے حدیث لے گا ہے ان کو تھوڑا سا موقع دینا ہے بھئی کیوں کہ ان کے ساتھ بیٹھو نا یہ جانے نہیں دیتے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب خیر اسے ہیں ٹھیک ہے دس منٹ کے لئے آپ کے پاس ہے دس منٹ آپ کے ساتھ ہوں میرے پاس بھی دس منٹ یہ اتفاق کی بات اوکی اوکی اچھا آپ یہ نہیں بولیں کہ ان کو لے نہ لیں یہ کیا بات ہے کوئی آپ سے اگر مخالفت رکھے آپ کے محقوب پہ ہنڈر پرسن اگری نہ کرے اس کانٹر بھی توڑی اب اسے نہ لیں اسی کوئی تو لینا ہے فائدہ ہو کنورسیشن کا فائدہ ہو تو بات کریں جو بندہ آئے گا ٹاریفے کرے گا آپ کی اس کا فائدہ کس کو ہو رہا کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ایسی باتیں نہیں کریں ہمارا جو ایکسپیئنس ہے آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم اگر آپ کو یہ دکھائیں کہ یہ دو ہیں آپ کے تین یہ پانچ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کانورسیشن کا کیا فائدہ ہے آپ کا اینگل ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ شاید میرے ساتھ یہی کرتے ہیں میں آپ کو دو دکھاتا ہوں آپ اس کو چار بول رہے ہوتے ہیں یہی ہے پھر کانورسیشن کا فائدہ نہیں ہے یہی ہے یہ تو پبلک کا کام ہے ہمارا کام سے بحث کرنا ہے میں آپ کو کنویس کر سکتا ہوں لیکن لیکن پیپل ڈسائیڈ ہوئیس رائیڈ ہوئیس راغ کام اس کا پتہ ان کو ڈیچائیڈ کرنے چاہا ہے میں ابھی جو آپ سے کہہ رہا ہوں میں پہ جو دس منٹ ہے نا میں صرف بات کرنے کا مقصد ہے میں این ڈیٹیل میں میں آپ کو پتہ ہے میں کافی دنوں سے کوشک کر رہا ہوں آنے کی اور وہ ایسے آپ کے بات نہیں ہو باری یا پھر بہت لیٹ ہو جاتے ہیں تو تقلیل پہ تو میں بات ڈیٹیل میں کرنا ہی چاہ رہا ہوں ایک کر کے آپ ایک بتا دیں اس کا جواب لے لو پھر اگلا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں سید آجا میں شروع کرتا ہوں جب آپ نے سید و نون سید کا جو سارا کا سارا آپ نے بحث شروع کری تھی اشیوں کے ساتھ میں ہنڈر پرسن آپ کے موقف کے ساتھ ہوں کہ یہ سب ڈامٹوپی کے وہ سید و نون سید سے اور سید کا ارسید رہے اسی بھی شادی کر سکتے ہیں there is no issue no problem ہم مقلدین کے لئے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فتوہ موجود ہے there is no issue یہ سارے مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں یہ جاہل نون مقلدین کے لئے پیدا ہو رہے ہیں یہ وہی ہیں جو کہ آپ کو تورم کہاں سمجھتے ہیں حدیثوں کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں غلط صلح سمجھتے ہیں جو پر سمجھتے ہیں اور بیٹھ کر آپ کو اس بحث کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیثیں نہیں لارے تھے مولانا this is this is a point to be noted ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ حدیثیں نہیں لارے تھے وہ آیون الاخبار اور یہ اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے حدیثیں لاتے تھے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے اس پہ آپ اسے رد کرتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے یہ حدیث جس سے نکالی گئی ہے وہ مسادر میں سے نہیں ہے اور یہ جس حدیث جس میں سے نکالی ہو یعنی یہ ساری بحثیں آپ نے کریں ہیں تو میرا point یہاں پر پہلا یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جب ان لوگوں نے وہ لوگ جو زاکرین ہیں ظاہر ہے آپ کے حساب سے وہ جھولام ہیں لیکن کم اس کے عام آدمی کے مقابلے میں انہوں نے کم اس کے عام کتابی تو پڑھی انہیں قرآن کچھ تو پڑھنا آتا ہے عام آدمی کے مقابلے میں perfect نہیں ہے آپ کی طرح سمجھنا بھی آتی ہے عربی لیکن perfect نہیں ہے آپ کی طرح جب ان جیسے لوگ ان جیسے لوگ اس بات کو ڈیٹرمین نہیں کر پا رہے ہیں بہتر نون سید اور سید کی شادی ہو سکتی ہے وہ حدیث اللہ کے سب کچھ بتاتے ہیں then you are expecting from ordinary person who lives in village somewhere who has no access to any of the information somehow they study Arabic somehow they get hold of these مسادر ہماری جب چار مسادر ہیں اس کو وہ پڑھ بھی لیں اور اس کو سمجھ ملیں جب میں شروع شروع میں آپ سے یہ آپ کا شروع شروع کی انتظر میرے آپ سے بات ہی ہوئی آپ کا یہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو یہ کرنا چاہیئے آجا پھر آپ نے تھوڑا سٹینس اپنا چینج کر رہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو یہ پاس جانا جنہوں نے کتاب پڑھیں ہیں تو پھر میں نے کہا تو وہ تو تقلید ہی ہوئی وہ کہیں گے نہیں نہیں وہ تقلید اس لیے نہیں ہوئی وہ آپ کو حدیث ہی سنائیں گے وہ آپ کو اپنی مرضی نہیں سنائیں گے تو آپ مجھے نہیں پتا نا وہ بندہ کیا سنا رہے وہ کہہ رہے ہی حدیث ہے مجھے ماننا پڑے گئے حدیثیں اب ہمیں بات ختم کریں یہ پہلی ان کنسسٹنسی ہے جو آپ نے شروع کری ہے اور آپ نے ثابت کرا ان تمام ذاکرین سے کہ just to know about the حدیث just to know کہ ہماری کتابیں کونسی ہیں اس میں کیا لکھا ہے اور پڑھ لینے سے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ حق تک پہنچیں تو بیسیکلی آپ کی تقلید کرنی پڑے گی ہمیں کہ to find out oh this hadith is wrong that hadith is zaif اور یہ مسائد جو بھی point of view ہے تو بیسیکلی آپ کا جو موقوف ہے نا نون تقلید ہی یہیں سے fail ہو رہا ہے you are not providing a system جس کے through آپ لوگ اپنے مسائد کو ہرکت کریں اور اس کا بہترین example یہ ہے کیونکہ میں آپ کی کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہوں ایک مندین آپ سے سوال کر رہا تھا کہ وہ آپ کے کہنے سے میں نے تقلید چھوڑ دیا یہ سنے this is very point in point اب جو ہے اب مجھے مسائل نماز میں مسائل پیش آ رہے ہیں مجھے مختلف چیزوں میں کیا کروں آپ کا جواب پتا کیا تھا آپ کا جواب یہ تھا کہ وہ جو توضیل مسائل ہیں تمہارے پاس it's okay follow it اس میں ساری باتیں میں نے کب کہا ہے مولانا میں امام زمانہ کو امام زمانہ کو بھائی پلیز ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب چھوڑ دے بھائی میں اسی لئے میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ نے جو ہے وہ میڈسک میڈسک کس میڈیکل سکول میں پڑھتا نا سنے میں امام زمانہ کو حضر ناظر جہاں کے کہہوں چھوڑ امام کا قسم نہ کھاؤ بھائی امام کا قسم نہ کھاؤ بھائی اس لئے میں کھاؤں کہ میں صج بات کرو آپ کا جواب یہ تھا سنے پتہلی کتنے مریضوں کو آپ نے قتل کیا ہے کس کو کتنوں کو مار دیا آپ نے کتنے کو مار دیا میں نے کبھی کہا کہ کس نے مجھے نماز کا پوچھا میں نے کہا سیستانی کی تفضل مسائل جا کے دیکھو وہ سب صحیح ہے یا کچھ صحیح ہے آپ نے سیستانی کی طورت مسائل نہیں کہا اس بندر میں بولا کہ ڈاکٹر نہیں سچی بات بات کتنے کو مارا آپ نے اس نے پوچھا تھا میں آپ کو کلپ دے دوں گا ٹھیک ہے اس کو بلتے میڈیکل محل پریکٹس آپ سے اس نے پوچھا میں کیا کروں مجھے مسئل پر آپ کا جواب یہ تھا طورت مسائل میں exactly یہی ورڈ سے طورت مسائل میں کوئی ساری چیزیں غلط ہیں اس میں کوئی چیزیں غلط ہیں کوئی چیزیں ہیں لیکن بلکون بلکون بخاری میں بھی سب چیزیں غلط نہیں ہیں میں نہیں کہتا بخاری سب غلط ہے تو اس کا مطلب یہ آپ نے اس سے بولا تھا نا آپ نے بولا تھا آپ کسی بھی ایسا کتاب نہیں کہ سب کا سب غلط ہو اس میں بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہوں آپ کہتے ہیں یہ حجت ہے آپ پہلے مجھے اپنی اس انکنسسٹنسی جو ہے نا جو میں نے آپ سے جو سید نانسید اور زاکرین کی جو میں نے بات کری ہے اچھا اب سننا اس کا جواب سننا آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صحیح جواب اس کا یہ ہے میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز دیکھیں جو شخص ایک مسئلہ پوچھتا ہے نا کہ حدیث میں فلان مطلب کیا ہے اس کے لئے مسئلہ بڑا واضح ہے ہم نے حدیث میں کیا لکھا ہے کہ ایک شخص آیا ہے وہ سید نہیں وہ ہم سے رشتہ مانگ رہا ہے وہ مومن اچھا اس کے لئے ہم کیا کر رہا ہم اس کو حدیث دکھائیں گے مسئلہ ختم ہے یہ بہت واضح ہے جو آدمی پوچھ رہا ہے اس کے لئے بڑا مسئلہ آسان ہے اب ایک آدمی کو جب وہ مناظرہ کر رہا ہوتا ہے وہ سامنے سے روایت لاتا ہے یہ اور بحث ہے یہ اور بحث جیسے آپ مثلا امیر المعنی علیہ السلام کی امامت ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ امیر المعنی علیہ السلام کیا امام ہے یا نہیں ہے آرہا امام صحیح ہے یا نہیں ہے اہل بیت آجام صاحب نے پہروی کرنا ہے اس کا اثبات کرنا بڑا آسان ہے ہم آپ کے لئے حدیث دکھائیں گے حدیث منزلات حدیث غدیر حدیث سقلین یہ پانچ منٹ کا کام ہے ایک عام آدمی جو سمجھنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعاً اپنے بات آثورٹی ان کا کون ہے یہ پانچ منٹ کا کام ہے لیکن جب سامنے سے شبہ لائے جاتا ہے نا سامنے والا اس میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ہاں پھر بحث وہ طویل ہو جاتی ہے پھر اس میں دو گھنٹے بھی لگتا ہے شبہ جب ڈالتا ہے تو اس میں ڈیٹیل آ جاتا ہے اس میں ان کے شبہات کا جواب آ جاتا ہے اب ذاکرین کا جہاں تک تعلق ہے یہ کہتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے حدیث ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے بات ہی ہے یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جیسے جماعت مخالفین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ آتے ہیں جی ہاں بالکل وہ مناظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسی کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ہے کہ بھئی اگر اس طرح بھی ہوتی نا کہ کچھ حدیث کہتے ہیں کہ آپ بھئی سیدانی غیر سید سے شادی کر سکتی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی تو پھر اس میں صحیح کونس ہے اس طرح تو ہے نہیں کوئی روایت نہیں ہے صرف ان کی جہالت ہے تو بات یہی ہے کہ اگر وہ سامنے سے آ جاتے ہیں وہ وہ حدیث لے کہتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مسئلہ شادی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس لیے جیسے جماعت عمریہ والے آتے ہیں اب کوئی کہہ دے بھئی اجازت ہے مجھے بات کرنے ہے کہ میں روایت احمی تاہرین علیہ السلام کی امامت کیا شبہات سے بالاتر نہیں ہے شکوک سے بالاتر نہیں ہے بلکل بالاتر ہے ان کی عصمت ان کا عظمت شکوک شبہات سے بالاتر ہے یہی مسئلہ جو اتنا واضح ہے شکوک شبہات سے بالاتر ہے بھائی بات سنیں بلکل یہ امامت جیسا نہیں ہے میں بھی عرض کر رہا ہوں امامت اس سے بہت زیادہ واضح ہے اس میں بھی لوگ شبہات ڈالتے ہیں جب شبہات ڈالتے ہیں شکوک لاتے ہیں تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے اس کے جواب دینے میں ٹائم لگتا ہے اب کیا لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں بلکل سمجھ آ جاتی ہیں آپ لوگ تو کہتے ہیں بلکل سمجھ آ جاتی ہیں جب ہم پیش کرتا ہے نا اجازت دیں ڈاکٹر صاحب وہ آپ کو نہیں سمجھ آ جاتی نا جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی مناظر آتا ہے ہم سے مناظرہ کرتا ہے اگر اس کو شبہ سمجھ آ جاتا ہے تو اس کو جواب شبہ بھی سمجھ آ جاتا ہے اگر اس کو کچھ نہیں آتا یعنی شبہ بھی نہیں سمجھ آ جاتا ہے تو جواب شبہ بھی نہیں سمجھ آ جاتا ہے یہ کہنا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے یہ زیادہ دی تو اسی طرح جب اس مسئلے میں آ جاتے ہیں مسئلے یہ احکام میں اگر کوئی شبہ ڈال دیتا ہے بھئی شبہ کے جواب میں ٹائم لگتا ہے لیکن عرض یہ ہے کہ سب عوام کو شبہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب مسائل میں شبہ نہیں ہے سب احکام میں شبہ نہیں ہے شکوک نہیں ہے مثلا آپ حضور اس طرح بنایا ہے غسل اس طرح کرنا ہے معیت کا اس طرح دفن کرنا ہے اس میں شبہات نہیں وہ شبہات والے وہ کچھ کچھ مسائل ہیں جس کو لوگ اختلافی بناتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں تو پوری دنیا کی جتنے حدیثوں سے ہاتھ اٹھاؤ تقلید کرو کیونکہ سمجھ ہی نہیں آسکتی کچھ سمجھ آئی نہیں سکتی یہ بات بالوضاحب بات ہے جو واضح نہیں ہے اس میں کس کی بات مانیں گے واضح جو نہیں ہے راوی حدیث کے پاس جائیں گے راوی حدیث سننے راوی حدیث آپ کو توضیع دے آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ راوی حدیث کون ہے راوی حدیث میں ہوں اچھا آپ کیسے ہو گئے راوی حدیث میں شروع سے تھا بہت سالوں سے میں راوی حدیث ہوں میں حدیث روائی کرتا ہوں راوی حدیث سے کہہ رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے تو امام نے ڈیریکٹ نہیں حدیث کی نا آپ کتابوں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں اوکی آپ جیسے آپ ڈاکٹر بلنے اتنے لوگوں کو مارنے کے باوجود پر بھی لائسنس ہے میں نے تو کسی کو مارا بھی نہیں راوی حدیث تو علماء بھی ہوئے راوی حدیث تو علماء بھی ہوئے مجھتہید 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 کوئی راوی نہیں ہے وہ جو آپ کو حدیث نقل کر رہے نا راوی حدیث وہ ہے آپ نے ریسرچ کریے آپ نے اپنے مولی کو لے نا اور ڈاکٹر صاحب مولی کو لے ملہا یہ جان نہیں چھوڑا دس گیارہ منٹ ہوگے آپ لے ٹھو رہے ہیں پیشنٹ منتظر ہے مر جائے گی پیشنٹ چلے جائے چلے جائے لانچ ٹائم ہے آج دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوسرا جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بات پتہ جیسے آپ کہتے ہیں شرک کے بابر میں چاہے جو آپ کی بات ہنٹر پرسنٹ میں اگری کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ شرک جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہوگا شرک ہوگا وہ سامنے ہوگا تو شرک ہوگا اسے پکار ہوگے پیچھے ہوگا شرک کا جو آپ کہتے ہیں شرک کے بارے میں کہ وہ ہر شکل میں شرک ہے یعنی ہو سکتا کہ وہ چند شکل میں شرک ہے چند شکل میں شرک نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اسی طرح تقلید جو ہے نا تقلید تقلید اگر حرام ہے تو وہ ہر فارم میں آرام ہے ہر فارم میں آرام ہے چاہے وہ مریج ڈاکٹر کی تقلید کر رہا ہو چاہے اگر آپ کو گھر بنا رہا ہو آرکیٹک کی اب تقلید کر رہے ہو کیونکہ جس طرح جس طرح بات پوری میری بات سننے پھنی ٹھیک ہے جس طرح سے یہ دنیا بغیر ایک دوسرے کی help کرے مدد کیے جو آپ کا argument ہے نہیں چل سکتی اور میں اس میں 100% agree کرتا ہوں اس لیے مدد کرنا شرک نہیں ہے کیونکہ دنیا چلی نہیں سکتی اسی طرح میں آپ سے کہہتا ہوں یہ پوری دنیا بغیر تقلید کے چلی نہیں سکتی تقلید کا کیا مطلب لے رہا ہوں میں پہلے سننے بلکل غلط ہے بات آپ کی بلکل غلط آپ مجھے بتائی کہنا کیسے غلط ہے آپ سننے ہونا تقلید کیسے کو کہتا ہے تقلید یہ ہے کہ کسی کے بات کو فیس ویالیو پر لینا میری بات ختم کرنے میں جو کہا رہا ہوں سننے میری بات ختم کرنے تقلید تقلید سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہے علم نہیں ہے جانتے نہیں ہے سپر فیشل نولیج کی بات نہیں کر رہا اگر آپ کو وہ کام کرمان ہے تو you have to go to someone who knows this is not تقلید اور تو پھر کیا ہے پھر وہ کیا ہے تقلید یہ ہے کہ کسی کے بات کو امام جو میں امام نہیں ہے پیغمبر نہیں اس کو بات کو میں مذہبی تقلید کی بات نہیں کر رہا نہیں اجازت دیں وہی مذہبی تقلید دیکھو اجازت دیں ایک منٹ مجھ بات کرنے دو پلیس پلیس سمجھنے کوشش کرو یہ دو ہے یہ دو ہے بھائی سنلو میں سوابت کروں یہ دو ہے سنلو دیکھیں تقلید صرف مذہب میں ہے یعنی کسی کی بات کو حجت سمجھنا بغیر دلیل کے یہ صرف مذہب میں کسی اور چیز میں ہے نہیں ابھی آپ کاروبار میں تقلید کر رہی نہیں سکتے ابھی آپ کاروبار میں تقلید نہیں کرتے کوئی بھی تقلید نہیں کرتے وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں تقلید کبھی ہے کسی کے بات کو بغیر دلیل کے ایسے قبول کر لو یہ ہر جگہ کبھی ہے صرف مذہب میں چلتا ہے صرف کھوہوں کے پاس مریوں کے پاس چلتا ہے وہ تقلید نہیں ہے ابھی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے فیشنٹ آتا ہے کہتا ہے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا کیونکہ لوگوں کے پاس ڈاکٹر کے مثال کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں پوری دنیا میں جائیں ڈاکٹر کے مثال ڈاکٹر کے مثال آپ کو بتا دے دو اللہ بھی مثالیں دیتا ہے اب بھئی سن لو ابھی سن لو آپ ڈاکٹر کو پیشنٹ کو ریکمینن کرتا ہے کہ میں نے آپ کا آپریشن کرنا ہے پیشنٹ 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 بلکل آپ کے بات کو نہ ماننے کے لیے بلکل وہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کے بات کو نہیں مانتا میں دوسرے کے پاس جاؤں گا آپ بھی نہ مانے تقلید نہ کریں کون کہہ رہے کریں کون کہہ رہے کریں کون کہہ رہے نہیں مولا بات جانے پوری بات کریں پندرمنٹ ہو گئے نا پندرمنٹ ہو گئے تینکیو تقلید صرف مذہب میں ہے بھئی وہ تقلید کیا ہے کہ غیر معصوم کے کلام کو اس کو اپنے آپ پہ دین سمجھ دینا اللہ کی جانب سے حجت سمجھ دینا غیر معصوم کے کلام کو اور معصوم کے کلام کو اس سائٹ پہ رکھ دینا کہہ دینا کہ ہمیں سمجھ نہیں آسکتی یہ تقلید ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی یہ صرف مذہب میں ہوتا ہے اور یہ ایک ناجائز چیز ہے باطل چیز ڈاکٹر جو ہے نا خود مجھتہی دن کیا کہتا ہے کہتا ہے اگر ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد ہے تو اس کے بات پہ حجت ہے اگر ڈاکٹر کی خود مجھتہی دن کہتا ہے آپ کسی بھی مجھتہی دن کے پاس جائیں کہتا ہے بھی ماہ رمضان آ رہا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے لئے روزہ رکھنا کیا ہے مذر ہے کیا میں روزہ رکھوں نہ رکھوں مجھتہی دن خود کہتا ہے اگر ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر آپ عمل کریں یہ تقلید نہیں ہے اگر آپ کو ایک بات پہ اعتماد ہے آپ مجھتہید کی بات کو اس لیے کہ اگر جہاں تک اعتماد ہے جس بات فتوے پہ اعتماد ہے میں عمل کروں گا جس پہ اعتماد نہیں عمل یہ تو کوئی نہیں کرتا نا چاہے اعتماد ہے یا نہیں یہ حجت ہے وہ تقلید وہ ہے تمہیں آئینا باتا ہے ابھی جو نے میں آپ کو بولا ہے نا اپنے مولوی کو لے کرو کیونکہ ہمارے اور آپ کا کمیونکیشن نہیں ہو رہا ہم کہتے ہیں دو آپ کہتے ہیں چار ہے ہم کہتے ہیں تین آپ کہتے ہیں پانچ ہے کمیونکیشن جب نہیں ہو رہا تو فائدہ کیا بات کرنے کا ڈاکٹر صاحب